بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیس اپ پاکستان کے پریٹ فارم سے میں ہوں میاں محمد اشفاق دوستو اس نامراد وائرس اور عالمی وبا کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں چین کے بعد پاکستان پہلا ملک ہوگا جو اس مرض سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو یہ ویڈیو آپ کو بہت معلومات فراہم کرے گی دوستو دنیا بھر میں کون سی اچھی خبریں اس بیماری کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اور پاکستان اس مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کرے گا اس کی تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس اپ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ابھی تک کے عداد و شمار سے لگتا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس مرض سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوستو یہ جان لیوہ وائرس دنیا بھر میں تباہی اور خوف و حراس پھیلا چکا ہے اب تک کی خبروں کے مطابق یہ مرض بظاہر کابو ہوتا نظر نہیں آ رہا مگر بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں دنیا بھر سے کیا اچھی خبریں ہیں اور پاکستان کس طرح اس مرض سے جان چھڑائے گا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی مگر پہلے یہ جان لیں کہ ماہرین یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ وائرس کیا ہے اس کی شناخت پہلا مریض آنے کے ایک ہفتے بعد ہی ہو گئی تھی یعنی سائنسدان اس پر فوری طور پر تجربہ کرنے کے قابل ہو چکے تھے تب سے ہی اس پر کام جاری ہے پہلے تو بتایا جا رہا تھا کہ اس موزی مرض کی ایک موسر ویکسین شاید دوہزار اکیس تک تیار ہو کر مارکٹ میں دستھیاب ہوگی لیکن اب حالات اس کے برقس ہیں اس وقت دنیا بھر میں ماہرین کی آٹھ ٹیمیں دن رات اس کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ جلد اس کی ویکسین مارکٹ میں آنے والی ہے اور اب چونکہ ویکسین کے انسانوں پر تجربات بھی شروع ہو چکے ہیں اس لیے امید مزید بڑھ گئی ہے ایک طرف دنیا بھر میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ لاکھ جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے تو دوسری طرف اس مرض سے اب تک ستر فیصد مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ اسی فیصد متاثرہ افراد میں اس کی علامات کم یا درمیانے درجے کی ہیں یعنی مریض وائرس کا شکار تو ہو چکا ہوتا ہے مگر اسے کسی قسم کی عذیت یا تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا یہ بھی واضح ہے کہ پہلے سے بیمار اور بوڑے افراد ہی اس کا آسان شکار ہیں یعنی متاثرین کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود عذیت سے گزرنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے اہم بات یہ ہے کہ مسلسل تجربات سے اب حالات میں مزید بہتری کی نشانیاں واضح سامنے آ رہی ہیں جیسے چین جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا تھا وہاں حالات کنٹرول ہو چکے ہیں چین میں 18 مارچ کو پہلی مرتبہ مقامی منتقلی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے اسی طرح جنوبی کوریا میں بھی نئے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف تو یہاں مریضوں کی 70 فیصد تعداد ایران سے آئی ہے اور ان میں بڑی تعداد ظاہرین کی ہے بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے یہ وہی مریض ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں تفتان یا دیگر بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے لیکن چونکہ سب کے ایک ہی دفعہ ٹیسٹ ممکن نہیں تھے لہٰذا انہیں فوری کرنٹینہ کر کے باری باری ان کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اب تک جن ظاہرین کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان میں سے 10 سے 15 فیصد افراد ایسے ہیں جن میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے یعنی ہر 100 میں سے 10 سے 15 افراد اس مرض کا شکار سامنے آ رہے ہیں دوستو جب تک ایران سے آنے والے ظاہرین کی سکریننگ مکمل نہیں ہوتی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آئے گا مگر جو ہی سکریننگ کا عمل مکمل ہوگا مریضوں کی تعداد میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک مقامی مریضوں کی تعداد بہت کم ہے بروقت حکومتی اقدامات نے حالات کو ابھی تک کابو میں رکھا ہوا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد پاکستان بھی چائنہ کی طرح اس مرض سے جان چھڑوا لے گا عالمی ادارہ صحت کے مطابق وہ ممالک جنہوں نے حفاظتی اقدامات میں تیزی دکھائی وہاں وائرس کا وسیع پیمانے میں پھیلاؤ نہیں دیکھا گیا یعنی ضروری اقدامات سے وائرس کا اثر بھی محدود کیا جا سکتا ہے اور پاکستان بروقت حفاظتی اقدامات اٹھانے والے ممالک میں سرے فرست ہیں اگر حکومتی اقدامات اور عوام کا تعاون جاری رہا تو جلد ہم اس مرض سے جان چھڑوا لیں گے ضروری بات یہ ہے کہ اس مرض سے نجات میں آپ بھی حکومت کی مدد کر سکتے ہیں اس جنگ میں ہاتھوں کو صاف رکھنا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی طرح سماجی رابطوں میں کمی اور ایک دوسرے سے دوری اپنا کر بھی اس وائرس کو پھیلاو سے روکا جا سکتا ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو اس بیماری سے مکمل جان چھڑوا لیں گے انشاءاللہ جلد اس وبا سے جان چھڑوانے والا دوسرا ملک پاکستان ہوگا دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ